سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں چاروں یوگ میں سنت پکارے کوک کہا ہم ہیل رے ایرے مانک موتی برسے یہ جگ چگتا ڈے لے رماتما کبیر پرمیشور جی کہتے ہیں کہ میرے سے پریچت ان سنتوں نے چاروں یوگوں میں ہلا دیکھر آواز لگا لگا کر اونچے سور میں جگہ جگہ جا کر رکھ کے مار مار کے ڈنڈورا پٹیا آواز لگائی منادی کی اور ہم نے بھی خوب اونچی آواز سے ڈھول کے ڈنگ کے پہ یہ تھارت گیان کو پرچار کیا لیکن یہ بھولی آتمائیں ہمارے گیان سے اے پریچت ہونے کے کارن ہمارے گیان کو تو جھوٹا مانتے ہیں ستے گیان کو اور جھوٹے گیان کو یہ ست مان کر کے کال کے ظالمے رہ جاتے ہیں پر بھی لین جات ہے دنیا ہمرا گیان کنے نہ سنیا لوک وید کے آدھار سے یہ بھولی آتمائیں کہیں پروکم بنا کر کے وہاں پر بھی مسنان کرنے کے لئے جاتے ہیں اور جو گیان ہم یا تھارت گیان بتاتے ہیں موکش مارک بتاتے ہیں وہ کنہوں نے نہیں سنیا یعنی کوئی نہیں سنتا ہماری بات کو کیا بتاتے ہیں پرمیشور کہ آپ جی ایک ایسے ستھان پر رہتے تھے جہاں مرتو نہیں ہوتی تھی جہاں پر کسی بھی پدارت کا ابھاو نہیں تھا جہاں پر ورد دوستہ نہیں تھی کوئی روگ سوگ نہیں تھا اور وہی آپ کے آتما آج یہاں کھوز رہی ہے جہاں پر نہ کوئی سک نہ کوئی مرتو رہت اور نہ ہی یہاں پر کسی چیز کی کوئی پریابت روپ میں پریابت ماترہ میں کوئی وستو اپلپت تو ہم یہاں اس جھوٹھے سکھ میں کال کے لوگ میں اس سکھ کی کھوج کر رہے ہیں جس کی ہمیں آج بھی چاہا ہے اور ہر دیر میں کسک ہے اس کا ابھاؤ ہمیں کھٹک رہا ہے جو ہم ست لوگ میں چھوڑی آئے وہ ست لوگ کیسا ہے سنکھوں لہر مہر کی اپزیں کہر نہیں جا کوئی دا سے گریب اچل ابی ناسی سکھ کا ساگر سوئی وہ ست لوگ جہاں پر سنکھوں لہر مہر کی اپزیں اور کہر نہیں جا کوئی مہر کی لہر اور کہر کی لہر کیسی ہوتی ہیں مہر کی لہر وہ ہوتی ہے آپ کے ہر دیر میں کبھی کبھی کچھ سمیں کے لیے جب آپ ایک آن تواس میں ہوں کہیں بیٹھے ہوں گھر پہ یا کہیں کھیتوں میں یا دنگل میں کہیں پر بھی تو ایک ایسی ہلور اٹھتی ہے اندر سے کوئی بھی پرائیہ نظر نہیں آتا شترو بھی شترو محسوس نہیں ہوتا اور ایک اندر سے سب کے پرتی دیابھاؤ اتپن ہوتا ہے اور وہ مہر کی لہر اکسینیک ہوتی ہے تھوڑی سی دیر کے بعد پھر ہم سو کوسس کرتے ہیں اسی طرح بھاؤ بنانے کا لیکن نہیں بن پاتا وہ میر کی لہر تھی کسی کے پرتی دویش نہیں اور کوئی کسی دسمن کا بھی برا کرنے کی نیت نہیں اور پھر اس کے بعد جو ہمارے اوپر یہ آپتاؤں کا پہڑ ٹوٹا ہوا ہے کسی کو کوئی ساری ریکشت ہے کوئی مانسک پریشانی ٹینسن ہے کسی کا کچھ ہے کسی کا کوئی ہانی ہو رہی ہے کسی کا بچہ بیمار ہے کسی کے سنتان نہیں ہے کسی کی سنتان ہے تو وہ دکھی کر رہی ہے کوئی اور گلتیاں کر رہی ہیں کسی جیلوں میں پڑے ہیں تو اس طرح کی پھر یہ کہر کی لہر پر حرب ہو جاتی ہے اب پرناتما ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جہاں ست لوگ ہے جو سکھ کا ساگر ہے سکھ شاگر من جہاں پر کوئی سکھ کے اتیرکت اور کوئی وسطو دکھ نام کا نہ ہو جیسے سمدر میں سو دو سو کلومیٹر چلے جاتا ہے ہوای جلیان سمدری جہاں جے تو وہاں جانے کے اپرانت وہ یاتریوں کو کیول جل ہی جل نظر آتا ہے اسی پرکار ست لوگ میں جانے کے بعد وہ سکھ ہی سکھ ہوگا تو اس سکھ ساگر میں چلنے کے لئے پرناتما ہمیں یاد دلانے آتے ہیں کہ تم یہاں جس چیز کی ڈیمانڈ بار بار کرتے ہو مجھے نردن چاہتا ہے سوچتا ہے کہ میں دنوان ہو جاؤں میں سکھی ہو جاؤں گا جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے تو وہ سوچتا ہے میں ایم ایل اے بن جاؤں سکھی ہو جاؤں گا ایم ایل اے بن جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں منتری بنوں تب مجھے موز ہوئے منتری بننے کے بعد سوچتا ہے مکھے منتری بنوں بات تو بنے جب مکھے منتری بننے کے بعد پھر دنیت رہتی ہے کہ میں پردھان منتری بنوں پھر میں موج ہو جائے گی اور موج نہیں آ پر ساری پرچوی کا مالک بن جا یہاں سکھ نام کی چیز نہیں ہم ڈونڈ رہے ہیں غلط ستان پر اس سکھ کو جہاں سکھ ہے ہی نہیں تو اس سکھ کو پانے کے لیے پرماتنہ کیا یاد دلاتے ہیں من تو چل رے سکھ کے ساگر جہاں سبد سندھورت ناغر من تو چل رے سکھ کے ساگر جہاں سبد سندھورت ناغر اب کتنے پیارے طریقے سے ہم یاد دلاتے ہیں بھائی کوٹی زنمتن بھرمت ہوگے اُف کا چھنا ہاتھ لگا رے کوٹی زنمتو ہے بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگا رے کوکر سکر خرب یا بورے کووان سے بھگارے من تو چل رے سکھ کے ساگر جہاں سبد سندھورت ناغر من تو چل رے سکھ کے ساگر جہاں سبد سندھورت ناغر کوٹی زنمتو راجہ کی نیا مٹینا من کی آسا بکشک ہو کے دردر گو میں یہ ملانا نرگون راسا کوٹی زنمتو راجہ کی نیا مٹینا من کی آسا بکشک ہو کے دردر گو میں یہ ملانا نرگون راسا من تو چل رے سکھ کے ساگر جہاں سبد سندھورت ناغر اندر کو بیر اندر کو بیر ایس کی رے پدوی برما ورن دھرم رایا وشنو ناتھ کے پورکو جا کے تو پھر بھی الٹا آیا اندر کو بیر ایس کی رے پدوی یہ برما ورن دھرم رایا وشنو ناتھ کے پورکو جا کے تو پھر بھی الٹا آیا آسنگ جنم توی مرتیاں ہوگے آسنگ جنم توی مرتیاں ہوگے جیوی تھی کیوں نہ مرے رے دو آدس مجھ مہل مٹھ بورے بہور نہ دے درے رے آسنگ جنم توی مرتیاں ہوگے جیوی تھی کیوں نہ مرے رے دو آدس مجھ مجھ مٹھ بورے بہور نہ دے درے رے دو جک بھیشت سبیتیں دیکھیں دو جک بھیشت سبیتیں دیکھیں راج پاٹ کے رسیا اور تین لوک سے ترپت نہ ہی یہ منبوگی کھسیا دو جک بھیشت سبیتیں دیکھیں راج پاٹ کے رسیا تین لوک سے ترپت نہ ہی یہ منبوگی کھسیا بھائی ست گرو میں لے تو اچھا مٹھے پد مل پدے سمان چلے ہنسا اس لوک پتھاؤں جو آدھی امر اصطان ست گرو میں لے تو اچھا مٹھے پد مل پدے سمان چلے ہنسا اس لوک پتھاؤں جو آدھی امر اصطان چلے ہنسا اس لوک پتھاؤں جو آدھی امر اصطان چیار مکتی جان چمپی کرتی مایا ہو رہی داسی داس گریب اب احپد پرسے وہ ملے رام اویناسی اب پرماتمہ پورن برم کبیر پرمیشور جی یہ اسنگ برمانڈوں کے سرجنہار ہیں ساری سن رچنا اسی پرمیشور نے کی ہوئی ہے ہم سبھی جیوہوں کی اتپتی سبھی آتماؤں کے جنک بھی یہی پرماتمہ ہیں اور ہم اپنی گلتی کے کارن کال کے ساتھ ہی یہاں اس گندے لوک میں آگے اس نے یہاں پر کھلنائے کا رول کیا ہوا بھومی کا کرکھی ہے اس نے اپنے سوارتوس اس پرم پتہ کے بچوں کو یہاں خوب پریسان کیا ہوا ہے اس پرماتمہ کو دکھی کرنے کے لئے اور اپنا نیجی سوارت شد کرنے کے لئے اس لئے پرماتمہ سویم یہاں آتے ہیں اپنی آتماؤں کو یتھارت گیان دینے کے لئے اور وہ کیا بتا رہے ہیں جیسے آپ نے ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایٹی سکس یعنی چھاسی کے منطر نمبر چھبیس اور ستائیس میں اور ریگوید منڈل نمبر نو سکت ایٹی ٹو بیاسی کے منطر ایک دو تین میں ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ٹوانٹی بیس کے منطر نمبر ایک میں اور ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر نینٹی سکس چھانوے سولہ سے لے کر بیس تک منطر میں ایک نرنائک گیان آپ کے سمسکیوہ روبرو کرایا ہے اس کو اب بھی تھوڑا رواج کرتے ہیں ان وید منطروں میں سپسٹ کیا ہوا ہے کہ قبیر دیو نام کے پرماتمہ قبیر دیو ہم اس کو قبیر صاحب بولتے ہیں اور یہ ویاکرن کے گیاتا تتوے گیان ہین اجھاتم گیان سے اے پریچت یہ قبی کا ارث کر دیتے ہیں سروجے اور دیو کا ارث کر دیتے ہیں پرمیشور سروجے پرمیشور پرمیشور تو ہوتا ہی سروجے ہے اس کے ساتھ قبیر اور دیو اگر اگر اٹھے ہیں تو دو لکھنے کی او سکتا ہی نہیں ہوتا پرمیشور کا ارث ہی سروجے ہوتا ہے لیکن قبی کا ارث یہ یہ لگائیں کہ قابعکار ہم یہ مان سکتے ہیں لیکن قبی نام بھی ہو سکتا ہے ہم اس کو قبی بولتے ہیں قبیر دیو یہ دیو مانے پرماتمہ بولتے ہیں اور قبی کارت انہی کر دیتے ہیں تو قبیر دیو نام کے ہم قبیر صاحب دیو کہو صاحب کہو رام کہو بھگوان کہو پربو کہو سوامی کہو اللہ خدا گوڑ کہو یہ بھاسا بھین اور پرماتمہ کے نام اپماتمت نام ہے مہیمہ کے نام ہے اور ریال نام جو ہوتا ہے دیش کے پردھان منتری جی کا شریر کا نام کچھ انے ہوتا ہے اور ویسے پردھان منتری پرائیم منسٹر آدی بھاسا بھین ان کے پدوی کے نام ہوتے ہیں تو ایسے وہ قبیر دیو نام کے پرماتمہ ست لوک میں رہتے ہیں تیشری مکتی دھام میں ورازمان ہیں وہاں رہتے ہیں وہاں سے وہ گتی کر کے آتے ہیں اور اپنی سریشت آتماوں کو پیاری آتماوں کو اچھی آتماوں کو جو ان کے گیان کو گرہن کر سکیں اور آگ پرچار کر سکیں ایسی پنی آتماوں کو آ کر وہ پرماتمہ ملتے ہیں اور وہ اپدیس دینے کی اچھا سے یتھارس گیان جاتم گیان سنانے کے لیے وہ یہاں پرستان کرتے ہیں تو اسی ادیسے سے پرمیشور قبیر دیو جی بہت سی پنی آتماوں کو ملے جو کلیوگ میں سوپرسید ہوئے ان میں سے آدنی درمداز صاحب جی آدنی ملکداز صاحب جی آدنی دادو صاحب جی